موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بات دی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رفت کرتے ہیں آج دن مرکی خاص خبروں کی اور بینگلورو کی ورشت و پرسید پترکار گوری لنکیش کے ہتیاروں کو اودہارن مولک سجا دینے کے لیے گناہ کے سبی ورشت جنوں ایوام سماسیویوں نے ایک آکروز سبا کا آئیوجن کیا یہ ہے آکروز سبا اسثانی حنمان چوراہے پر رکھی گئی اس سبا کا مقصد پترکاروں پر لگاتار ہو رہے حملے ایوام لوگتنطر ویروہ دی بڑھتی گھٹناوں کو روکنا تھا یہاں میڈیا کو سمبودت کرتے ہوئے پردرشنکاریوں نے بتایا کہ دیش میں اس پرکار کی بڑھتی گھٹنا ہے چنتا کا وشے ہیں اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ ان پر وہ جلد سے جلد روک لگائے ایوام اس پرکار کی کارروہی گھٹنا کرنے والوں پر کرے کہ وہ اور لوگوں کے لیے اودہارن بن جائیں تاکہ بابشت میں اس پرکار کی گھٹنا ہے دھوڑا ہی نہ جا سکے سب کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے اس سے کوئی سہمت ہو چاہے سہمت ہو یہاں پہ جو بھی سب جلے جاؤں نوجوان کھڑے ہوئے اپنے اپنے سنکسنوں کے ساتھ اور جو نئے طریقے سے سوچا چاہتے ہیں نئے طریقے سے ہندوستان بنانا چاہتے ہیں میں سب یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندار کسی بھی طرح کے بھیمت رکھنے والے کا جو ایک شنکلہ چل پڑی ہے کچھ سمیسے جاؤن کا کھل برگی پنسارے کی ہتیا آج اس کا چوتہ بکیج گھوری لنکس کے ان طاقتوں نے یہ کرایا ہے جو یا تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بات ہم کہہ رہے ہیں کچھ بات سے سہمت ہو اگر اس بات سے آپ سہمت نہیں ہو تو اس کا پرنام یہ ہوگا آپ کو جنگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اتہو میں یہ غلط ہوئے ہیں اس ٹھائی س рыگے سے کسی کو ایک کو ختم کر کے باب بھیچار کو ختم نہیں کر سکتے کہ بھیچار کے bipartisan چیواتے رہے گا بھیجاتان سے ایک بھیجار کے خاص چیواتے نہیں رہ سکتا بھیجاتان کے بھیجاروں کے ساتھ ساست پرجاتان کی جواتے رہے گا اور ان تھا ساست پرجاتان کے لئے ہم لوگ پریاث کر رہے ہیں اس بات کو لیتر کیا گیا ہے کہ ابھی کرناٹک کے اندر گوری لنکیش کی ہتیا کر دی گئی اس کے گھر کے سامنے اس کے آنگن میں پانچ گولیاں مار کر اسے مار دیا گیا اس کا صرف تطور یہ تھا کہ وہ سچ کی طرفتاری کر رہی تھی سچ لکھ رہی تھی لیکن کچھ لوگوں کو سچ لکھنا پسند نہیں ہے اس ہندوستان میں اگر کوئی سچ کا سمرتھن کرے گا تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے جیسا کہ نمبا جی نے بتایا کہ پہلے انہوں نے پنسارے جی کو مارا کلورگی کو مارا اس کے بعد انہوں نے پنسارے جی کو مارا ابھی انہوں نے داولکر کو مارا اب انہوں نے ہتیا کی ہے گوری لنکیش کی گوری لنکیش ایک جاگروف پترکار تھی اور آج ان کی ہتیا ہو گئی ہے پورے دیشور میں دروت پردیشن ہو رہا ہے ہم بھی پترکاروں کے سمرتھن میں آم جنتہ کے سمرتھن میں یہاں پر دروت کر رہے ہیں کہ گوری لنکیش کی ہتیا رہے جو ہیں جو کھلے آم گھوم رہے ہیں انہوں نے گرفتار کیے جائے اور فاس پریک پوچ بنا کر خدا رہے ملک سجا دی جائے تھاکہ آنے والے سمیں میں ہتیاں نہ ہو سکیں آنگنوالی کے لیے بیوستائیں ہونے کے باوجود بھی بچے راستے میں بیٹھ کر پڑھنے ایوہم کھانا کھانے کے لیے مجبور ہیں ہم بات کر رہے ہیں آنگنوالی کے اندر کرمانک دو کی آپ کو بتا دے کہ یہاں آنگنوالی کسی قرائے کے کمرے میں چلتی ہے جس کا لگ بک پچھلے سات مہینوں سے قرائے نہیں دیا گیا ہے اس کاران مکان مالک اکثر اپنے کمرے میں تالہ لگا دیتی ہے جس کے کاران مجبوراں بچوں کو باہر بیٹھ کر پڑھائی کرنی پڑتی ہے ساتھ ہی انہیں کھانا بھی باہر ہی کھانا پڑتا ہے جہاں ایک طرف کرونوں روپیہ شکشہ ویباگ کو دیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ دی اس پرکار کے معاملے سامنے آتے ہیں تو شکشہ ویباگ ایوان ویباگ کے ادھکاریوں وہ کرمچاریوں پر بڑے پریشنچن کھڑے ہوتے ہیں سامسیاں بس جے کہ مکان کا کرایا سمیہ پہ آتا رہا ہے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اب ہمیں سامسیاں جے آتی ہوں کہ ہم باہر سے بچوں کو بیٹھا کے کھانا بیترن کرنا ہے باہر بیٹھے جی کونسی یہ دوسری چیز پنکھا بھی نہیں ہے تو گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کا اس کا کرایا کب سے نہیں آیا کرایا ہمارا نہیں آیا چھے مہینے سے تو اس کی آپ نے ساتھا چل رہے ہیں تو اس کی آپ نے کرا مطلب لڑے میں دیا ہے چکایتی ہے تو انہوں نے کیا کہا اب وہ جے کہہ رہے ہیں ہم جلدی ڈال ڈالوالا ہمارے دو نمبر کی سنچالیت تھی لیکن آپ ساید مطلعہ نگرپال کا کے لئے سے پانچ نمبر کی سنچالیت ہونے والا ہے لیکن کاغج ابھی فلال دو کے ہی ہے اور دو نمبر ہم نے پورا ہی کیا ہے تو کیا نام ہے آپ کا سادنا پریہ کندی لگاتی ہے کھا نپاٹ پاتے ہیں مولانا میرے بڑھن لے کے کھا نپاٹھ تو بچہ países بہرہ بیٹھتے ہیں بے بیٹھتے ہیں بچہ نہیں بہرہ بگتے ہیں بچہ نہیں来た بہرہ بھلا بہو لیکن پڑھنا پڑتی ہیں کون لگاتا ہے کیوں کراہ کو تہائے کراہ نہیں آرہا بیڑھ ساتھ مہینہ کرائے ہوگا arning کچھ ویستárias نہیں شما واری پر نکلی بھوی شوبہ یاترہ شانتی ناث مندر پر ہوا شری جی کا عبیشیک شانتی دھارہ پریادی راج پریوشڑ کے سماپن افسر پر شما واری پر شانتی ناث بازار مندر پر بھگوان شانتی ناث کا قلعہ عبیشیک ایوام شانتی دھارہ سمپن ہوئی اس موقع پر نوگڑیت گنا جین سماج کمیٹی ایوام بجرنگل ٹرشٹ کمیٹی کا سممان سمارو بھی آیو جیت کیا گیا تھا کارکرم سیو جگ دھرمیند بج نے بتایا کہ شما واری کے افسر پر اسثانی شانتی ناث دیگمبر جین مندر بازار سے ایک بھوی شوبہ یاترہ نکالی گئی جو صدر بازار سگن چورہ ہاں نہیں سڑک بطاسا گلی نیچلا بازار آدھی ہوتے ہوئے پنہ شانتی ناث مندر پر پہنچی وہیں مندر پر شوبہ یاترہ پہنچنے کے بعد عبیشیک پاٹ سہیت ویبن ندھار میں کارکرم سمپن ہوئے ہی ہو جانتی کارکرنیں ہی 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 تو کارکرنیں ہی سوٹ موکرنی ہیเรیے سوٹ ماری ہی سوٹ میاں ہی سوٹ ناث دیگمبر جین مندر پہنچنے ہی سوٹ مجد کرنے پر شیفت پہنچنے کارکرن manner ہی سوٹ پہنچنے کارکرن کارکرن پہنچنے موسیقی 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 آرے صاحب یہاں آئے گے اور ادیوگ بیفاد سے سمجھے دیا جو بھی جو پروڈیکٹ وغیرہ لوگ لیتے ہیں تو اس کی کافی ساری جانکاری بچوں کو دی اور بہت ہی اچھا ہمارا یہ پرشکشن کارکرم گہاں ہو بچوں نے فیڈبیک جو دیا ہے اس سے تو ہم کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت کچھ بچوں نے سکھا ہے تو باستہوں میں ہمارا قدم جو ہم نے لیا تھا یا جو ہمارا کارکرم تھا یہ بہت ہی سارتک رہا ہے اور اس سے ہمیں آشائے جگہی ہیں کہ آگے بھی چھاترہیں جو بھی اس طرح کے پروگرام آیوجیت کریں گے یا جو روزگار پرشکشن آیوجیت کریں گے اس میں نہ کہ بل بھاگیداری کریں گے بلکہ اسے اپنے سوروزگار کے روپ میں بھی اپنائیں گے ہم ایسی ہوں گے سوامی بیوکانند یو امنج کے تتوہ ودھان میں آیوجیت کی جا رہی ہے بھارت جاگو دوڑ اس دوڑ سے سمبندیت سبھی جانکاریاں آج سوامی بیوکانند یو امنج کے کارکرتاؤں نے پریس وارتہ کر میڈیا جنوں کے سمکش رکھیں کارکرتاؤں نے بتایا کہ سوامی بیوکانند دوارہ شکاگو میں وشو درم سمیلن میں دیئے گئے سمبودھن کے 125 ورش پورڈ ہونے پر اس دوڑ کا آیوجن کیا جا رہا ہے جسے بھارت جاگو دوڑ کا نام دیا گیا ہے یہ دوڑ آگامی 11 ستمبر 2017 کو صبح 9 بجے شروع ہوگی جو کی شامہ پرساد مکھر جی کھیل پریسار پی جی کولیج سے شروع ہوگی کارکرتاؤں نے بتایا کہ اس دوڑ میں لگ بک پانچ سے چھے ہزار تک دھاوک شامل ہو سکتے ہیں پراتہ 9 بجے بھارت جاگو دوڑ کا آیوجن کیا گیا ہے اور یہ بگت تین ورشوں سے بھی اس کا آیوجن ہو رہا ہے اس ورش چونکہ جو 11 ستمبر کے دن سوامی جی نے سکھا ہو جو دھرم سمیلن میں جو انہوں نے بھاسڑ دیا تھا جو یوہاں کا یوہاں کے راشت نرمان کے پراتی یوہاں کی کیا بھوم کے ہو سکتی ہے اور یوہاں کے اندریب جو ان کا بھاسڑ تھا اسے سندر میں اسے ان کے ادبودن کو 125 برس سوار بھون ہو رہے ہیں تو اسے بیچار کو پر تیک یوہاں تک پہنچے یہ اس دوڑ کا دیس ہے اور اس کو لے کر اس دوڑ کا آیوجن کیا جاتا ہے اس دوڑ ہے میراتن دوڑ اور اس میں لہوہ 5,000 شہر کے ہواں کے سمیلت ہونے کی ایسی ہماری اوجنہ ہے گناہ ریلوے سٹیشن پر آج اس سمائے ایک بڑا حاصصہ ہوتے ہوتے بچ گیا جب وارٹر کولر میں شورٹ سرکیٹ ہونے کے کارل وہاں پر آگ لگ گئی گھٹنا لگ بگ دو پھر 12 بجے کی بتائی جا رہی ہے جب وہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے گھٹنا اس سمائے ہوئی جب وہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے کہ اچانک شورٹ سرکیٹ ہوا اور چاروں اور دھوا ہی دھواں ہو گیا حالکہ یہاں پر کسی بھی پرکار کی کوئی جنہانی کی سوچنا نہیں ہے پر کیمرے کے سامنے نہ آنے کی شرط پر ریلوے سٹیشن کمشاریوں نے یہ بتایا کہ اس گھٹنا کی ذمہ داری سمائے پر مینٹینس نہ ہونا ہو سکتا ہے اب سرکے بنی آوارا گائیوں کے لیے گوشالہ آواجاہی میں ہو رہے ہیں لوگ خاصے پریشان ہم بات کر رہے ہیں جلے کے زامنے چھت کی جہاں آوارا گائیوں نے سڑکوں پر ہی گوشالہ بنا لی ہے جس کے کاران درگھٹنا کی آشنگ کا ہر پل بنی رہتی ہے لیکن ابھی تک کسی کے بھی دوارہ ان کو پکڑنے کا کوئی ابھیان نہیں چھڑا گیا ہے جس کے چلتے ہیں اگر کے مکھے مارگ مکسودنگڑ جنجالی روڈ سہیت کئی انے راستوں پر ان آوارا مویشیوں کا جم وڑا ہر پل لگا رہتا ہے جس کے کاران وہان چالکوں کو ایوہم رہگیروں کو آنے جانے میں کافی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے ہر سمہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کئی مویشیوں کی وجہ سے کوئی درگھٹنا نہ ہو جائے ساتھ ہی آئے دن آوارا مویشی وہانوں کے چپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں جس سے ان کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے وہیں گلی مویشیوں میں بھی حالات بچ سے بتر ہیں گلی مویشیوں میں آوارا مویشیوں کے جم گھٹ سے انہیں منہ بچے ہر پل بھائی بیت رہتے ہیں تو کئی بار بھوک پیاس سے بیاکل مویشی رہواسیوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نہ تو پرشاستان دوارا اور نہ ہی ذمہ داروں دوارا مویشیوں کے لیے کوئی پختہ انتظام کیے جا رہے ہیں یہی کاران ہے کہ پرتی دن آوارا مویشیوں کی نگر میں سنکھیا بڑھتی ہی جا رہی ہے جامنیر سے ہمارے سہی ہوگی ابھدیش شرما کی ریپورٹ میانا کے سامودائک سواستکیندر پر آج رکتدان شیویر کا ایوجین کیا گیا یہ شیویر صبح دس بجے شروع ہوا جو کی لگ بگ دو پہر تک چلتا رہا اس رکتدان شیویر میں شاسکی اچھتر مادمک ویدیالے کے شکچکوں جگدنبی کا سیوہ سمیتی کے سدخشیوں ایوان سامودائک سواستکیندر میانا کے اسٹاف سہید کئی گرامیڑوں نے بھی رکتدان کر حصہ لیا وہی رکتدان کرنے والوں کا اس سمائے یہاں پر پسینہ چھوٹ گیا جب رکتدان کے دوران سامودائک سواستکیندر کی لائٹ چلی گئی سامودائک سواستکیندر کی لائٹ چلی ڈالبی شکریہ میانا سے ہمارے صحیح ہوگی شیلندر تیواری کی ریپورٹ پتگر دھانا شیطر کے باغولیا گاؤں میں ایک نابالک کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے چڑے پولیس کے حد تھے بتا دے کی ویگت پانچ دیواز پورو ایک نابالک رات میں جب اپنے گھر سے باہر کلہ کرنے کے لیے نکلی تھی تو اسے گاؤں کے سونو اہروار اور ہری سنگ اہروار نے اس کے مو بند کر کے پاس ہی کے کھیت میں لے جا کر باری باری سے اس کے ساتھ دشکرم کیا ستگر دھانا پرباری راج اندر چوہان نے ہمیں بتایا کہ ان دونوں یوکوں کو کل پولیس نے حراست میں لے لیا تھا اور آج ماننی این ایل اے میں پیش کر جیل بھیجوا دیا گیا ہے بھگولیا گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور جو من میں آتا ہے وہ واردات کو انجام دے دیتے ہیں ساتھ ہی لوگوں کو ہری جانیٹ میں فسانے کی دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں اور جب کوئی پولیس کرمی ان کے اوپر کارروائی کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر جھوٹے آروپ لگا کر اسے فسانے کی دھمکی بھی یہاں دی جاتی ہیں اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی گاؤں میں ہو چکے ہیں لیکن اس سنگین اپرات کے لیے ان لوگوں کی دھمکیوں سے بینا ڈرے تھانا پرباری نے دونوں یوکوں کو گرفتار کر جیل بھیجوا ہی دیا ہمارے سہے ہوگی نیرد رجک کی ریپورٹ ڈی جی آنا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی